اسلام علیکم ادارہ نظریہ پاکستان کی ایک اور شاہکار پیشکش ایک اور شاہکار کتاب بارگاہ رسالت میں حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کا نظرانہ عقیدت کے نام سے آج ہم زیر بحث لائیں گے جسے محمد حنیف شاہد صاحب نے تحریر کیا ہے کتاب کا بنیادی مقصد حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کی ذات پر وہ رقیق حملے ہیں جو کہ ناکدین اور دشمن بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور ان کا پھر جو اس کے بعد ان کی جو پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے اور تعدم مرگ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی پیار آپ کا محبت اور آپ کا عشق جو ہے وہ جگہ جگہ موجزن نظر آتا ہے اور جگہ جگہ پر وہ نمائی ہوتا نظر آتا ہے ان تمام معاملات کا اس بہت خوبصورت کتاب کے اندر جسے آپ ایک نشست میں ختم کر سکتے ہیں احاطہ کیا گیا ہے کتاب کے آغاز میں بتایا گیا کہ حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کا نام نامی چونکہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے تو محمد علی رکھا گیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ بجو کے ناموں کا مجموعہ تھا اور محمد علی جنا بھائی پہلے ان کا نام ہوتا تھا لیکن پھر آپ نے بھائی کا لفظ اس کے ساتھ سے ہٹایا محمد علی جنا رہنے دیا اور اسی کتاب کے اندر آگے چل کر بتایا جاتا ہے کہ سید سلمان ندوی بھی بعض ایک تقریبات میں موجود تھے جہاں حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور انہوں نے نظمیں لکھی برمحل برموقع پانچھے اشار لکھ کر اسی محفل میں سید سلمان ندوی ایک بہت بڑا نام جو کہ اسلام کی ترویج کے حوالے سے اور مذہبی سکولر کے حوالے سے برسغیر کی تاریخ کا ہے وہ قائد عاظم کو محمد علی جناح کی بجائے جینا لکھتے تھے محمد علی جینا اور انہوں نے کہا کہ پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنی منزل کو پالیں گے اگر محمد علی جینا ان کے قائد کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو بتا یہ رہا تھا کہ محمد علی نام رکھا گیا اور پھر سترہ اٹھارہ برس کی عمر صرف اس سے پہلے وہ انجمن اسلام پھر انجمن زیاؤل اسلام اس قسم کے کالجز کے اندیر انہوں نے اور اس کے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی جہاں پر اسلامی تعلیمات کا جو بہت رجحان تھا اور جب آپ لندن پڑھنے جاتے ہیں لنکنزن میں تو چار کالجز میں سے اس کالج کا انتخاب یہ اس سے پہلے بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت آپ کی عمر صرف سترہ اٹھارہ برس تھی ایک نوجوان جو عوائلہ عمری میں ہوتا ہے انہوں نے چکے لنکنزن کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سب سے بڑے قانون دینے والے شخص کے طور پر موجود تھا تو آپ نے اس کا انتخاب کیا تو اس سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اور ان کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور پھر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تعلیم مکمل کر کے اور اپنی پرککل لائف شروع کرتے ہیں تو وقف علل اولاد جسے قانون محمدی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کانگریس کے اجلاس میں وہ قراردار پیش کرتے ہیں اسے پاس کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سب سے بڑا کام انیس سو پینتیس میں جب قادعانیت کا بہت زیادہ شور و غلقلہ ہوا اور ختم نبوت کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس موقع پر حضرت جہان حضرت علامہ اقبال نے بھرپور مضامین لکھے وہی پر حضرت قادعانیت اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور جو کتاب چاہا مرتب ہوا مضامین پر مشتمل جو حضرت قادعانیت اعظم حضرت علامہ اقبال اور دیگر مصنفین نے لکھے تھے تو سب سے اوپر حضرت قادعانیت اعظم رحمت اللہ علیہ کا مضمون رحمت اللہ العالمین کے عنوان سے تھا کا ایک جب آیا جس کے تحت برے سغیر کی تقسیم ہوئی وہاں پر ہندو راج کے حوالے سے قائد اعظم نے جو جو ارشادات فرمائے اور جس طرح سے بتایا کہ مسلمانوں کا طرز زندگی ہندووں سے جو علیدہ اس کی تفصیل موجود ہے اور قائد اعظم نے اس دوران میں عید ملادن نبی ہو رمضان و مبارک کا مہینہ ہو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ان کے پیغامات ہو خطابات ہو ان سب کے اندر اسلام سے محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس محبت کا جو جذبہ ہے وہ جگہ جگہ جلوگر ہوتا نظر آتا ہے انتہائی خاصے کی چیز ہے یہ کتاب آپ سب کے پڑھنے والی کتاب ہے اور اس سے حضرت قائد اعظم کی ذات کے حوالے سے ہونے والے پروپیگنڈے کی نفی ہوتی ہے اور میرا اور آپ کا ذہن کلیر ہوتا ہے آپ سب کا شکریہ